اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زرینہ کا کچن آج میں آپ کے لئے خربوزہ کے شربت کی ایسی ریسپی لائی ہوں جو ہماری صحت کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ چونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور خربوزہ بہت زیادہ سستے بھی ہیں ہم خربوزہ تو کھا لیتے ہیں لیکن اس کے اندر کے بیچ پھینک دیتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے کہ اس کے بیچ کی اتنے فائدے ہیں تو ہم کبھی بھی ان کے بیچ کو ضائع نہیں کریں گے یہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ ہمارے ناخن کے لئے اور بالوں کے لئے اتنے فائدے مند ہیں اور اگر ہمیں زکام لگا ہوا ہے تو اس کے لئے بھی یہ شربت بہت فائدے مند ہے اور پینے میں بھی اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ بنا کے پی لیں تو بار بار ہمارا پینے کو دل کرے گا آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور کمنٹس باکس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو چلے آیا ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ خربوزے کو درمیان سے کٹ کر لینا ہے اور اس کے بیچ جو ہے وہ ہنباہ نکال لینا ہے اکیلے اس کے بیچ ہی نہیں ہی ہمیں چاہیے اس کے ساتھ ہمیں گودہ بھی چاہیے پھر اس کے فلیور زیادہ اچھا آئے گا کے لئے کچھ خربوزے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بیچ زیادہ ہوتے ہیں اور گودہ کام ہوتا ہے تو ہم نے ایسا خربوزہ لینا ہے جس کے اندر گودہ بھی ہو اور اس کے بیچ ہی ہو ہمیں دونوں چیزیں چاہیے ہمیں گودہ بھی چاہیے اور ہمیں اس کے بیچ بھی چاہیے پھر ہی ہمارا شربت ہیلتھ فول بھی ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا تو ان بیچ کو چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے اس بیچ کو گرائنڈر کے اندر ڈالینا ہے جاک کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم فلیور اچھا کے لیے اور ویسے بھی جو پدینہ ہوتا ہے ہماری حالت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور ہمارے سٹومک کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو اس کے اندر ہم نے پدینہ ڈالینا ہے چند لیوز اور چینی ڈالینا ہے چینی جو ہے اپنے فلیور کے حساب سے آپ نے ڈالی ہے کم زیادہ اور یہ نمک میں نے بہت تھوڑا ڈالا ہے اور آپ بھی اپنے تیسٹ کے حساب سے نمک ڈالی جیے کہ جتنا ڈالنا ہوگا اور ایک کربوزے کے اندر میں نے ایک گلاس ہی پانی ڈالا ہے آپ اس میں زیادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک گلاس میں ڈالیں گے تو اس کا فلیور زیادہ اچھا آئے گا تو پھر اس کو گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرتے وقت ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ کربوزے کے جو بیج ہیں وہ اچھے سے پس جائیں اگر گرائنڈ کم کریں گے تو وہ اس کے بیج جو ہیں وہ اندر میش نہیں ہوں گے موٹے موٹے رہ جائیں گے تو پھر جو ہمارا شربت ہے وہ اتنا یمی نہیں بنے گا اس لیے ہم نے گرائنڈ کرتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ پدینے کا فلیور اس میں اچھے آئے اور جو کربوزے کے بیج ہیں وہ بھی اچھے سے اس میں گرائنڈ ہو جائیں اب تقریبا ہمارا تیار ہو چکا ہے ہمیں اس کو چھلنے کے مدد سے چھان لوں گی اس کے بیج جو ہیں وہ علاق کال لوں گی اس کا گودہ علاق کال لوں گی اگر اچھے سے ہمارا گرائنڈ ہو جائے گا تو پھر ہمیں ابھی پتہ چال جانا ہے اگر اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوگا تو اس کے بیجندر ہوں گے لیکن میں نے چونکہ زیادہ گرائنڈ کیا ہے تو صرف اس کے چھلکے ہی ہیں اور ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کی تھکنے سے پتہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے جو گرائنڈ کیا ہے وہ اچھے سے گرائنڈ کیا ہے یہ دیکھیں صرف چھلکے رہ گئے ہیں گودہ جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے یہ اتنا مزے کا ہے اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کو بار بار پینے کو دل کرے گا میں نے اس کو دو تین دفعہ ٹرائے کیا ہے پھر میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کو اس کا فلیور جو ہے وہ کیسا لگا یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے میلک ہو اور میں ابھی اس کو دیکھنا جو ہے وہ چیک رہتی ہے اس کی اتنے فائدے اگر میں اس کو فائدے بتانے میں اٹھ جاؤنا تو یہ پوری ویڈیو ختم ہو جائے لیکن آپ کو یہ اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں تو یہ بہت ہیلتھول ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ویڈیو کو یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ آپ نے میری ویڈیو کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اوکے اللہ حافظ